ملوشکار ویب بارتا میں آپ کا سواغت ہے بی ایچ او بیواد کے بعد یوگی عدیتناس ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے ویب بارتا میں آج ہم اسی مدر پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ویب دنیا کے سمپاہ تک جیدیب کرنک جیدیب 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 پہلے گورکپور حدثہ پھر بی ایچ او بیواد مکہ منتری یوگی عدیتناس کی کارش ایڈی پر سوال تو اٹھتے ہی ہیں دیکھیں جو دشن کمار جی نے کہا ہے نا کہ آپ کے پیروں کے نیچے زمین نہیں اور کمال تو یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہم سب بڑی حسرتوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر یوگی عدیتناس کو بنایا گیا تو ان کی ایک الگ کارش ایڈی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو پرچند بہومت حاصل کیا اتر پردیش میں نشی تھی وہ ایک جنتہ کا جبردست سمرتن اور وشواس ہے اور اس میں ایک الگ کارش ایڈی کی امیت کی جا رہی تھی جو گورکپور حادثے میں دکت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حادثہ جو بھی ہے جس کے لیے جو بھی جمعہ دار ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جس طرح کی پرتکریہ آپ نے دی جس کو رسپانس کہتے ہیں وہ بہت ہی بچکانہ تھا بہت ہی شرمناک تھا منتری سے لے کر مکھے منتری تک کہہ رہے ہیں کہ صفائی کی کمی سے ہو رہا ہے لوگ خود ذمعہ دار ہیں آکسیجن کی کمی تو کبھی ہوئی نہیں اگست میں تو بچے مرتے ہی ہیں ٹھیک ویسا کا ویسا یہ جو پرکرن ہوا ہے بنارس ہندو وشیدیہ لے کا یواؤں کے ساتھ آپ جب وارتالاپ کرتے ہیں یواؤں کن کو لے کر کسی بھی مددے کو لے کر بات کرتے ہیں بہت الگ رکھ اپنا نہ پڑتا ہے اس دیش کے یواؤں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جس میں شکتی نہیں ہے سامرچ نہیں ہے وہ اس دیش میں کبھی بھی شاسن ٹھیک سے نہیں کر سکتا اس دیش کے یواؤں سے آپ کو ٹھیک سے بات کرنی پڑے گی اس وقت کی سرکار اور اس وقت کا پرشاہ سن اس کے لئے دوشی تھا اور ابھی بنارس ہندو وشیدیہ لے میں جو پردرشن کر رہے تھے خاص طور پر لڑکیوں پر جس طریقے سے بیرہمی سے لاتی چارج کیا گیا آپ اس کے پیچھے جو بھی ترک دیں وہ سارے ترک بے فضول ہیں آپ کو کسی بھی طریقے سے یواؤں پر اس طریقے سے لاتی چارج نہیں کروانا تھا یوگی عدیتناس نے اسے ساجش بتایا ہے یعنی بھی لیا جائے کہ یہ ساجش ہے یوگی عدیتناس اپنی جمعیداری سے موقت ہو سکتے ہیں بلکل نہیں ہو سکتے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب آپ وپکش میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ستہ پکش پر لگاتار پراہار کرتے ہیں اور ستہ پکش یہ کہتا ہے کہ یہ بھاجپا کے کارے کرتا ہوں اسی طرح آپ ستہ میں ہیں تو وہ سوال آپ کو بھی چکھنا پڑے گا جو لوگ آپ کے ویرودی ہیں وپکشی ہیں وہ ایسے موقعیں ڈھونڈیں گے جس سے سرکار پریشان ہو کانون ویوس تھا کہ جو مدے ہیں law and order کی جو سمسے ہیں ان کو بڑا بنایا جائے گا اس لئے بنایا جائے گا کہ آپ کو وفل ثابت کیا جائے تو آپ کی کشمتہ آپ کی کارے کشلتہ آپ کی سفلتہ تو اسی میں نا کہ ایسی ساجشوں سے آپ کیسے پار پاتے ہیں ایسی ساجشوں کا کس طرحی سے آپ جواب دیتے ہیں کارشلی کیا ہوتی ہے ایک پرشاہ سب کو کس درشتی سے دیکھا اسی درشتی سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے سامنے چنوٹی پیش کی گئی اس کے خلاف ساجشیں رچی گئی لیکن وہ سفلتہ پروک ان سے باہر نکلا جنتہ کا وشفاظ قائم کیا ساجشیں چند مٹھی بر لوگ کریں گے لیکن جو ہزاروں لاکھوں چھات رہے یوہا ہیں جو اس کو ایک مہیلہ اتپلن کے یوتی کے ساتھ ہوئی اتپلن کی گھٹنا کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ان کا وشفاظ جیتنے کے لئے آپ نے کیا کیا آپ چند مٹھی بار ساجش کرتا ہوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے پرتی جواب آپ زیادہ کتھ کو جواب دے ماند رہے ہیں اور جو ہزاروں یوہاں وہاں پر پڑھتے ہیں وہ جو چھات رہے ہیں چھے بجے واد ہمیں نکلنے نہیں دیا جاتا ہمیں وائی فائی کا استعمال نہیں کرنے ہی دیا جاتا ہمیں باہر جاتے ہیں تو چھڑا جاتا ہے لڑکے ہم پر تانے کستے ہیں اور خاص طور پر ابھی جو ریپورٹ وہاں پر سومپی گئی ہے اس پورے پرکرن کو لے کر اس میں امانہ گیا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ چھڑچار ہوئی اس چھڑچار کو لے کر اس نے پرتکار کیا جو بھی ذمہ دار لوگ تھے ان کو افغت کر آیا ستھانی ہیں جو پولیس کرمی تھے وہاں موجود ان کو بتایا اور جب اس سطر پر نہیں ہوتا ہے دیکھیں آپ کسی بھی مددے میں دیکھ لیے جب ستھانی سطر پر جواب نہیں ملے گا تھوڑی بات الگ ہے لیکن اس لئے موجود تین تلاک کے مددے پر جب انہوں نے لکھا مسلم پرسنل لاو بورڈ کو لکھا مہلا ہونے لگا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اسی طرح اپنے ستھانی پولیس کو بتایا اس لڑکی نے اور انہوں نے جواب نہیں دیا کوئی بھی مددہ ہوگا چھوٹا آپ پارشت کو بتائیں گے نہیں مانے گا تو اوپر جائے گی کمیشنر لوگ پھر مکھیونتری ہیلپ لائن پر جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ستھانی اس طرح پر اگر نہیں ملا تو اس کے لئے جمعہ دار کون ہے ان پولیس افسروں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ان سپائیوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی جو اس وقت موجود تھے اور للکی کے ساتھ ہوئی چھڑھ شاہل کو انہوں نے گمبیڑتا سے نہیں لیا پھر نیربھائیہ کے بعد جو ہم نے سکتی برتنے کی بات کی تھی اس کا کیا ہوا جب یہ بات کی گئی تھی آپ اس وقت تو رومیو سکوارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ چھڑھ شاہل کی گھٹناوں کو روکیں گے اور سکوارڈ بنیں گے اور ایسا کریں گے اور کسی بھی طریقے کی فپتیاں کسنے کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ایک للکی کے ساتھ گھٹنا ہو گئی وہ پیڑیت ہے اور وہ شکایت کر رہی ہے اور اس کی شکایت پر آپ کاروائی نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑی دکھت یہ ہے جس طریقے سے یوگی آدیتنات سرکار اور اس سے جڑے ہوئے لوگ اپنی جواب دہی سے بچ رہے ہیں جس طریقے کے ترک کترک کر رہے ہیں وہ جس طریقے کی جواب دہی ان کی ہونی چاہیے اس سے بچ رہے ہیں نشیت ہی بہت درباگیپورن ہے اور یہ بھوششے کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہے یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے جبیب جی ایسا نہیں لگتا کہ یوگی آدیتنات اتر پوشش کو تو صحیح طریقے سے سمال نہیں پا رہے ہیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی بھی ایسے سنکیت نہیں دیئے ہیں کہ وہ الگ انہوں نے بھاشن اچھے دیئے ہیں انہوں نے امیدیں جگائی تھی لیکن ابھی دو بڑی گھٹنا ہے جو ہمارے سامنے ہیں جو گورکپور میں حادثہ ہوا اتنے سارے بچے مارے گئے لگاتار وہاں پر انسیفلائٹس کی سمجھ سے آئے اور مارے جاتے رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گورکپور آپ کی آپ کا سنسدی اکشیتر ہے جہاں کے چپے چپے سے آپ واقف ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ بھی کھڑکتا ہے تو یوگی آتیتنات سے پوچھ کے کھڑکتا ہے آپ تو مکھے منتری بننے سے پہلے وہاں کے لئے جواب دیں آپ اگر وہاں کے سنسدی اکشیتر کا پرتینیدی تو کرتے ہوئے بھی وہاں ہونے والی اتنی بڑی گھٹنا کی نبز پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے وہاں پر ترنت کروائی نہیں کر سکتے آپ کے منتری اُلٹے سیدھے جواب دے رہے ہیں اگست میں بچے مرنے کی بات سدہ اتنات سنگھ کرتے ہیں تو یہ بہت خراب چیز تھی دوسری بڑی گھٹنا یہ بنات رہے سندو وشود دیالے کا پرکرن ہے وشود دیالے پریسر میں پولیس کا گھسنا اور لاتھی چارج کرنا وہ دیش کے کسی بھی وشود دیالے میں ہو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اس کے پہلے ہی وشود دیالے کے سطر پر کلپتی کے سطر پر پر پرشاسن کے سطر پر اس کو نپتا جانا چاہیے دیش کے وشود دیالے جب تک یوہاں کو کھلا ماحول اچھا ماحول اور جواب دے ہی کا ماحول نہیں دیں گے تب تک ہم اس دیش میں بہتر بھوشی کا نرمان نہیں کر سکتے اس دیش کے یوہاں کو اگر آپ آکروشیت کریں گے آندولیت کریں گے تو پھر کوئی بھی راجنیتک دل ہو وہ اس کے شعب سے اس کے سنتاپ سے بچ نہیں پائے گا یہ ایک دھنکے کی بات نہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس دیش کو یوہاں کو بنیادی چیزیں چاہیے وہاں کی لڑکیاں جو بانگ کر رہی ہیں اس کو سمجھئے تو صحیح اور اس کے پہلے ایک ورماک سمیٹی بنی اس سمیٹی کی سفارشوں میں وہ شامل ہیں جو لڑکیاں مانگ رہی ہیں تو کیا غلط مانگ رہی ہے وہاں کا پرشاسن ابھی تک ان کو لے کے لاپرواہ کیوں بنا رہا آپ کہہ رہے کہ دیرے دیرے سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں تو لگائیے تو آپ نے پھر لاٹی چارج کیوں کروایا ان کے اوپر آپ کو ان سے بات کر کے ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آگے سے ایسی گھٹنا پر سکت کروائی ہوگی اور ابھی بھی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے لئے جن لوگوں کی جواب داری ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا کیول اتنی بات کرنی تھی اس کو آپ نے اتنا بڑا بنایا آپ نے کہا موڈی کی ریلی کو بھیول کرنے کے لئے کیا گیا اس میں راجنیتی کشریانتروں کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنی کھامیوں کو اور اپنی کمیوں کو آپ ڈھونڈنے گے تو نشیتھین یوانوں سے آپ بہتر سمجھات کر پائیں گے دنیواز جیدیب جی ہم ترچہ کر رہے تھے اتنا بردیش کے VHU بیباد کی اگلی بار پھر کسی نائے ویشے پر ترچہ کریں گے نمسکار